بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور مشہور ناشتے والے چنے کی ریسیپی شیئر کروں گا کھوئے والے چنے بنائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی چنے کا لیا چھوٹے سائز کا چنہ ہے کابلی چنہ تو اس کو ہم نے رات تو پانی میں بھگو دینا یا کم اس کو چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیں اور ساتھ میں لیا ہے ہاف کف مسور کی دال تو یہاں پر چنے کو گھلانے کے لیے یا تو آپ اس کو پریشر ککر میں گھلانے یا پریشر ککر کے بغیر تو آج کی ریسیپی کے لیے ہم نے جو چنہ بھگویا تھا اس میں کوئی بھی میٹھا سوڈا استعمال نہیں کیا تو اس لیے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہی پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ون ٹی سپون نمکہ ایڈ کرنا اور اس کو ہم پریشر لگوائیں گے تو جیسے پہلا پریشر آئے گا اس کی فلیم کو لو کریں گے اور لو فلیم پہ اس کو تین سے چار پریشر لگوائیں گے تو یہ اچھی طرح ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا یہاں پر آج کی ہماری ریسیپی کھوئے والے چنے کے لیے جو جو مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے وہ سارے اس کے اندر نکال لیتے ہیں اور اس کے لیے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ہے یعنی کہ ریڈ چلی فریقس آپ نے یہاں پہ پیسی ہوئی جو پاورڈر ہوتا وہ نہیں لینا تو ٹی سپون یہاں پہ دھنیا پاورڈر لے لیں گے اس کو فریش ری کوٹ لیں ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون جائی فل اور جائی ویٹری کا پاورڈر بنا لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس کا بعد میں استعمال کریں گے ون فور ٹی سپون حلدی پاورڈر لے لیں گے تو یہ جو مسالے ہمارے ہاف کیجی چنے کے لیے کافی ہیں تو اگر آپ نے کم یا زیادہ کرنے وہ اپنی مزیق مطابق اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر چنے کو ہم نے ٹینڈر کر لیا ہے بہت اچھی طرح یہ ٹینڈر ہو گیا اور جو ڈال کی بہت اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو گئی ہے اور جو پانی جس میں ہم نے اس کو گرائے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو ہم نے اسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ون فورٹ کپ آئل کا ایڈ کر لیں گے آپ اس کو گھی آئل دیسی گھی کسی میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں آئل ایڈ کر لوں گا اور بعد میں جب ہم اس کا تڑکہ بنائیں گے تو اس میں دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے مسالے نکال لے ہو تو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے لو فلیم پہ اس مسالے کو اچھی طرح فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک تو یہاں پر آر سے دس میں نے لیسن کی کلیاں لے لی ہیں تقریباً ون ٹیبل سپنی یہ بنتا ہے اس کو ہم نے فریشلی کوٹ لیا وہ ایڈ کریں گے تین سے سات چار سبز مرچیں اس کو بھی کوٹ لیا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے یہاں پہ اس کو مسالے کے ساتھ ہم نے فرائے کرنا ہے تو لو فلیم پہ اتنا فرائے کریں گے تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اچھی طرح فرائے ہونے کے بعد بلکل ایک روغن کی طرح آپ کے پاس یہ شیپ آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے آدھا کپ دودھ کا لے لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں اس کو چمچ کو ہلاتے رہیں تاکہ مسالوں کے ساتھ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو آپ اس ریسی پی کو کھوئے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اکثر آپ گھر میں کھویا موجود نہیں ہوتا تو آپ اسی طرح دودھ کے ساتھ اسی طرح سٹیپس کو فالو کر لیں تو آپ کو کھویا بھی ڈالنے کی ضرور نہیں پڑے گی تو تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ میں اسی طرح اس کو چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ بہت اچھی طرح یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور جو مسالہ وہ آئل کو چھوڑ دیں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں مسالہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا بلکل روگن کی طرح آپ کا مسالہ بن گیا یہاں پر جو آئل ہے یہ بھی الہیدہ ہو گئے اس کو ہم نکال لیں گے تو یہ جو آئل ہے اس کو ہم نے طریقی طور پر استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بعد میں بتاؤں کہ اس طرح آپ نے جس طرح کمیشل ریسیپی ہوتی ہے کم آپ بازار سے چنے لے کے آدھو اسی طرح آپ اس کے پتری ڈلواتے ہیں وہ ہی طریقہ آپ گھر پہ آسانی سے بنا لیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا اس کے اندر سے نکال لیں گے باقی مسالے میں ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے تو اس کو میں نے مکسی میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو آپ اس ریسیپی کو پیاز کے بغیر بھی بنا سکتے لیکن اچھی طرح اس کا مسالہ بنانے تو پیاز کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر پیاز کی تین سے چار منٹ تک مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھنائی کر لیں گے تاکہ پیاز اچھی طرح بھنجے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور ساتھ میں ہاف کپ دودھ بھی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ یہ بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے اور ہمارا جو کھویا وہ بھی ڈالنے کے ضرور نہ پڑے اور مسالہ اچھی طرح تیار ہو جائے تو یہاں پر مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اس میں چینہ ایڈ کر لیں گے اور چینے کے ساتھ میں جو دال بوائل کی تھی پانی ساری چیزیں اسی کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر چینے کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ میں وان ٹی سپون نمکہ ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے پہلے جب چنہ بوائل کی تو اس وضید نمکہ ایڈ کیا تھا اب بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ سے مطابق سو کمیہ زیادہ کر لیں تو یہاں پر چنے کو ہم کور کر دیں گے لو فلیم پر تقریباً 20 مینر تک اس کو کوک کریں گے تاکہ چنہ ہمارا گاڑا ہو جائے اس کے اندر ہم جو ہم نے دال ڈالی ہو وہ بھی اس کی گریوی بک بن جائے گی اور اسی طرح بازاری سٹائل میں یہ گاڑا ہو جائے گا تو یہاں پر چنے کو ہمیں تقریباً 20 مینر تک لو فلیم پر کوک کر لیا اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے وان ٹی سپون کالی مرچ اس کو فریشلی کوٹ لیں ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے گرہ مسالہ پورڈر اور فور ٹیبل سپون فریش کریم کے تو یہ تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ تک مزید اس کو کوک کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں تڑکہ لگانے کے لیے تو یہاں پر دیکھ لیں چکنہ ہمارا کافی گاڑا ہو گا ایسا گریوی مسالہ بن گیا اگر آپ گریوی مسالہ نہیں بنا تو آپ تھوڑا سا چنہ نکال کے اس کو میش کر لیں اور واپس اس سندر ایڈ کر لیں تو آپ اسی طرح بازاری سٹیل میں جو گریوی مسالہ بن جائے گا تو یہاں پر کھوئے والے چنے کا تڑکہ بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی کا ایڈ کر لیں گے تو ہاف کیجی چنے کی ریسیپی ہے کمرشری ریسیپیز میں جو جتنا چنہ تو اتنا ہی ہو آئل یا گھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے بہت ہی کم گھی یا آئل استعمال کیا تو ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی کا ایڈ کر لیں گے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے دو بادیاں کے پھول ایڈ کر لیں گے دو کالی بڑی الائچی دو سبز الائچی اور ایک دار چینی کا ٹکڑا تو ان ساری چیزوں کو ہم فرائی کریں گے دو سے تیمی نٹ تک لو فلیم پہ تاکہ اچھی سی خوشبو اس کی گھی کے اندر مکس ہو جائے تو ساتھ میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہلدی کا اور جو آئل ہم نے مسالے میں سے نکال لیا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پہ ساری چیزوں کو مکس کریں گے لو فلیم پہ ایک سے دو منٹ تک کوک کر لیں گے تو ہمارا بہت ہی خوشبودہ تڑکہ تیار ہو گیا تو یہاں پہ تڑکے کو چنے کے ساتھ مکس کریں گے اور ساتھ میں سبز مرچ اور بادام بھی ایڈ کر کے دو سے تیمی نٹ تک کوک کر لیں گے تو یہاں پہ ماشاءاللہ آپ چنے کی ٹھیکنس دیکھنے بلکل اس کا کلر اور اس کی ٹھیکنس اسی طرح بازار سے جس طرح آپ چنہ لے کیا تو اسی طرح ہم نے گھر بے آسانی سے بھنا لیا تو امید آج کی ریسی بھی آپ کو پسندے گے ملتے ہیں گلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ